مرزا ندیم بیگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ پاکستان اور سپین کے درمیان سفارتی تعلقات کی سترہیں سالگیرہ کے موقع پر گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک تقریب کا نقاد کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور سپین کے درمیان گزشتہ سات دہائیوں میں با تدریج بڑھتے ہوئے دو طرفت سفارتی تعلقات پر روشنی ڈالی وزیر خارجہ نے کہا کہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار پاکستانی تارکین وطن دونوں ملکوں کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتے ہیں ستر سال کے عنوان سے اس تقریب پر احتمام سپین کے سفارت خانہ اور وزارت خارجہ نے مشترکہ طور پر کیا تھا مصر سے سپین آنے والی پرواز میں سوار تقریباً انتالیس مسافروں نے بارسلونہ میں سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ہے مسافر فلسطینی اور لبنانی نزداد ہیں جو کاہرہ سے چارٹڈ فلائٹ پر سفر کر کے بگوٹا سے ایکواڈور کے شہر کیتو جا رہے تھے مصر کی یہ فلائٹ بارسلونہ میں سٹاپ آور کے لیے رکی تو بارسلونہ میں لبنانی پاسپورٹ کے حامل انتالیس مسافروں نے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ان تمام مسافروں کو ائرپورٹ پر رکھا گیا ہے سپین میں سیول گارڈ نے آلی کانتے میں الکامپیوں میں ذہنی اور انفسیاتی آوارس کے مریضوں کی رہائش گاہ کے تین ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے جو ایک اسوسییشن کے زہرے تمام چلتا ہے ان تینوں پر بس سلوکی کا الزام ہے اور تین دیگر کارکنوں سے تفتیج جاری ہے کتالان شہر گرانیئر میں ایک ورکر ری سائیکلنگ کی فیکٹی کے پلانٹ میں پھنس کر ہلاک ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس موسیس اسکوادرہ فائر برگیڈ اور میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی مگر ورکر موقع پر ہلاک ہو چکا تھا 38 سالہ ورکر کا تعلق گیمبیا سے ہے اور یور دل مارکہ رہنے والا ہے پولیس موسیس اسکوادرہ واقعی تحقیقات کر رہی ہے بارسلونہ کے قریبی ٹاؤن باربرا دل بائیس میں پولیس موسیس اسکوادرہ گوارڈیا اربانا نے مشترکہ اپریشن کر کے ایک پرانی اشیاء کی دکان کے 43 سالہ مالک کو گرفتار کر لیا ہے جو سکولوں کے چوری شدہ کمپیوٹر بیچ رہا تھا اسے دیگر چوری شدہ اشیاء بھی برامد ہوئی ہیں جن میں قیمتی سائیکلیں گاڑیوں کے پارٹس بھی شامل ہیں سپین کی نیشنلٹی کے امتحان دیلے دوست میں بے ذابطیوں کا انکشاف ہونے کے بعد سپین کی پولیس نے بارسلونہ میں اپریشن کا آغاز کر دیا ہے حسنات حاشمی ایڈوکیٹ کے ادارے لائنڈ بزنس کی اطلاع کے مطابق بارسلونہ میں ایسے پاکستانیوں بنگلہ دیشیوں اور بھارتیوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو اس سکینڈل میں ملوث تھے اور انہوں نے فراڈ کر کے دیلے آدوست کے سیٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں ذرائع کے مطابق اس سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد دیلے آدوست کا ایک امتحان بھی کینسل ہو چکا ہے اس سکینڈل میں دیلے آدوست کے پیپر کو ایک رات قبل آؤٹ کر دیا جاتا تھا اور امیدواروں کو اس کی اطلاع ایجنٹس کے ذریعے حاصل ہو جاتی تھی اور وہ اگلے ریز پیپر حل کر کے پاس ہو جاتے تھے اور یہ دھندہ کافی عرصے سے جاری ہے اور بعض لوگ اس بنیاد پر حس پانوی پاسپورٹ بھی حاصل کر چکے ہیں بارسلونہ سینڈر کے علاقے میں پولیس موسیز اسکوادرہ نے ایک سنتیس سالہ شخص کو ہیٹ کرائم میں گرفتار کر لیا ہے جس نے ایک دکان کے ورکر کے خلاف نفرہ تامیج جملے کسے تھے اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی اور دکان میں توڑ پھوڑ بھی کی پولیس نے سنتیس سالہ ملزم کو بنیادی حقوق اور شہری آزادی کے خلاف مبینہ جرم کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پاور آف اٹارنی سروس کا آغاز کر دیا ہے جدید ڈیجیٹل حل نیشنل ڈیٹا بیس انڈ ڈیجیسٹریشن آتھارٹی نادرہ نے مطارف کروایا ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایسی آسانیہ پیدا کرے گا اس سے پہلے اس کے لیے بیرون ملک متلکہ مشنز اور امبیسز میں اوورسیز پاکستانیوں کو ذاتی طور پر حاضر ہونے کا پریشان کن عمل پیش آتا تھا نادرہ نے وزارت خارجہ کے تعاون سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے پاور آف اٹارنی کے حصول کے لیے ایک ویب بیسٹ سلوشن تیار اور نافذ کیا ہے جس سے سمندر پار پاکستانی پاور آف اٹارنی کے اجراء کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس سہولت کا پائلٹ مرحلہ بیرون ملک پاکستانیوں کے دس مشن واشنٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، ہوسٹن، لاس انجلیس، لندن، برمنگم، مانچسٹر، گلاسکو اور بریڈ فورڈ میں شروع کیا گیا ہے جسے بعد ہزار دیگر تمام مشنز میں بھی منتقل کیا جائے گا بیلاروس اور پولینڈ کی سرات پر یورپی یونین میں داخل ہونے کی کوشش میں ہزاروں مہاجرین جمع ہیں ان میں خاص طور پر عراقی، شامی، یمنی اور افغانی مہاجرین شامل ہیں اب عراقی مہاجرین کی واپسی شروع ہو گئی ہے کئی عراقی بشندوں کو ممکنا طور پر پہلی بار بیلاروس کے دارالحقوبت منصق سے ایک مسافر ہوائی جہاز کے ذریعے واپس عراق بھیجا گیا ہے نیوز ایجنسی کے مطابق دو سو سے لے کر تین سو تک تارکین وطن جس میں اکثریت مردوں کی ہے اور ان کے ساتھ کم سن بچے بھی شامل ہیں پولینڈ کے ساتھ بارڈر کے قریب بنائے گیا ہے مہاجرین کے عارضی شلٹر ہاؤسز کو خالی کرا لیا گیا ہے اس مقام پر تقریباً دو ہزار مہاجرین جمع تھے جو پولینڈ میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے ان مہاجرین میں سے تقریباً ایک ہزار کو ایک استقبالیہ مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے پولینڈ نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ سرحت پار کر کے پولینڈ میں داخلے سے رکا جا رہا ہے اور واپس بیلاروس کے دیگر علاقوں کی طرف لوٹنے سے اب تک مہاجرین میں سے نو افراد شدید مصم کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جرمن جانسلر انگلہ میری کل نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بیلاروس میں مہاجرین کے بہران کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی جرمنی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پیسٹ ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ابھی چند روز قبلی پچاس ہزار سے زائد انفیکشنز کا نیا یومیا ریکارڈ بنا تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے بیلجیم کی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کی تازہ لہر کو روکنے کے لیے سختر قوانین بنانے کا اعلان کیا ہے دس سال سے زائد عمر کے تمام شہریوں کے لیے حفاظتی ماس پہننا لازمی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عام کارکنوں پر بھی زیادہ سے زیادہ حد تک گھروں میں کام کرنے پر زور دیا گیا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نیزد ترہسانہ ہسپیٹل بارسلونہ بھارت میں ایک ہندو تاجر کے بعد گردواروں نے بھی مسلمانوں کو اپنے ہاں جمعے کی نماز پڑھنے کی پیشکش کر دی ہے ہندو تنظیموں کے اعتراضات اور احتجاج کے بعد ان میں سے آٹھ مقامات پر نماز کی ادائیگی روک دی گئی ہے اس صورتحال میں ایک مقامی ہندو تاجر اکشہ یادیو نے مسلمانوں کو اپنے گھر کی چھت پر اور دکان میں نماز پڑھ لینے کی پیشکش کی تھی سکھوں کی مقامی تنظیموں نے بھی مسلمانوں کو گردواروں میں نماز جمعہ ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی عمرہ ظاہرین کی عمر کی حد کا تعیون کیا گیا ہے وزارت کے مطابق بیرون ملک سے صرف اٹھانہ سے پچاس سال کی عمر کے ظاہرین کو عمرہ کے پرمٹ جاری ہوں گے اور اسی عمر کے ظاہرین کو مسجد الحرام میں نماز ادایگی کے پرمٹ جاری کیے جائیں گے سعودی عرب نے ایک حیرت انگیز شہر کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے یہ بہیرہ احمر میں تہرنے والا شہر ہوگا جو آٹھ کونوں کے منفرد ڈیزائن والا شہر ہوگا اکسہ جون نامی یہ شہر نیوم پریجیکٹ کا حصہ ہوگا یاد رہے کہ نیوم سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے جو پانچ سو عرب ڈالر کی لاغت سے تیار کیا جائے گا تعمیر مکمل اور پر یہ سمندر میں تہرنے والا دنیا کا سب سے بڑا انسانی سٹرکچر ہوگا سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹرار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر سکس فور تھری ایٹ فور سکس فائیو ون فائف پاکستان نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں منگلہ دیش کو چار وکٹوں سے شکست دے دی اور میچوں کی سیریز میں ایک سفر سے برتری حاصل کر لی ڈاکہ میں کھیلے گئے میچ میں منگلہ دیش نے پاکستان کو ایک سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا جو پاکستان نے انیس اشاریہ دو اورز میں چھے وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولئے اگر پروگرام پسند آئے تو اسے فیس بک اور ورکس اپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضری ہوگی تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ